بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان تحریک انصاف نے اپنا کل کا بدلہ لے لیا ہے اس وقت تقریباً جو میرے پاس ٹائم ہے وہ تقریباً چھے بجنے والے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں کیونکہ چار بجے تک جلاس کا ملتوی کیا گیا تھا آج دو گھنٹے ابھی ہو چکے ہیں ابھی تک جو ایوان ہے وہ مچھلے منڈی بنا ہوا ہے کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف کے خصوصاً جو عراقین پنجاب اسمبلی ہیں ان کے اوپر کھڑی تنقید کی گئی تھی کیونکہ اگر قومی اسمبلی کی ب پاکستان تحریک انصاف سے وہ اسی بنتی ہیں تو اسی طرح پنجاب میں تقریباً ایک سو بیس سیٹیں ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھنی گئی ہیں اس کے بعد وجود پاکستان تحریک انصاف اگر خموشی سے بیٹھ جائے یہ پھر انتہائی نہ اہلی ہوگی اس کے اوپر کل بڑی تنقید ہوئی تو آج تحریک انصاف کے جو عراقینیں انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اس وقت بھی ابھی تک ایوان مچھلی منڈ بنا ہوا ہے میں آپ کے سامنے کچھ فوٹیج رکھتا ہوں ایوان کے مریم نواز کو آج یہ پتا چلے گا کہ ایوان میں کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ پھولو کی سیج نہیں ہے کل کے ویڈیو میں میں نے آپ کو کہا تھا کل بڑے آرام سے بڑے خموش تھے دو چار لوگوں نے نعرے لگائے تھے اس کے بعد پھر مریم نواز کے اردگرد وہ سارے چمچے تھے اور وہ نعرے لگا رہے تھے مریم نواز سے وہ اپنے خموشی سے سور رہی تھی آج مریم نواز کے سامنے جب شروع ای شروع ہوا اور جو عراقین پنجاب اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہیں بالکل مریم نواز اور مریم اورنگزے کے بالکل سامنے ایک سائٹ پر ان کی سائٹ کر کے جنابے وہ نعرے لگا رہے تھے وزیر اعظم عمران خان عمران خان کو رہا کرو آئی آئی پی ٹی آئی یہ نعرے تھے کون بچائے گا پاکستان عمران خان مینڈیٹ چور یہ سارے نعرے جو اس وقت زبان زدہ عام ہیں پنجاب اسمبلی کے عراقین لگا رہے تھے اور اس کے ساتھ اگر بات کی ج میاں اسلم اقبال صاحب کی تو میری اطلاع کے مطابق میاں اسلم اقبال صاحب نے ایک مرتبہ کوشش کی کیونکہ آج بھی کل کی طرح پنجاب اسمبلی کو بلکل پنجاب پولیس نے گھیرا ہوا ہے جس طرح ایک چھونی ہے فوجی اور فوجی ادھر ادھر تائنات ہوتی ہیں تو اسی طرح آج پنجاب اسمبلی کو ادھر ادھر جو پولیس ہے اس کے گرد تائنات کر دی گئی ہے مسئلہ صرف یہی ہے کہ اسلم اقبال صاحب کو کسی حد تک بھی جس حد تک ہو جائے ان کو گرفتار کرنا ہے تو میری اطلاع یہ ہے کہ اسلم اقبال صاحب ایک مرتبہ ایک گیٹ پر پہنچے لیکن اس کے بعد پھر ان کو یہ شبہ گزرا کہ اب یہاں سے آگے جو ہے وہ جانا ممکن نہیں ہے تو وہ وہاں سے واپس لے گئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے ہر گیٹ کے اوپر ایک اس بھی تائنات کیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے مہتات کچھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جنہوں نے خصوصاً میرے اسلم اقبال صاحب کو گرفتار کرنا تھا لیکن آج سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان صاحب نے یہ کہا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ پنجاب اسمبلی کا دھائرے کے اندر کسی کو میں گرفتاری کی اجازت نہیں دے سکتا اور دوسرا اس پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ابھی تک درخواست نہیں دی گئی اگر درخواست ان کی آتی ہے تو پھر ان کے پروڈکشن آرڈر بھی جاری ہوں گے لیکن پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی جگہ پہ موجود ہے اب جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ اسلم اقبال صاحب کے حوالے سے وہ یہ ہیں کہ اب وہ لہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اور لہور ہائی کورٹ سے مجھے یاد آیا کہ جہاں سے بھی پاکستان تحریک انصاف قدم رکھتی ہے وہ جیت جاتی ہے وہاں سے ون کرتی ہے آج پاکستان تحریک انصاف کے حمایت جافتہ لہور ہائی کورٹ بھار کا الیکشن ہوا تو بھار کے الیکشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اسد منظور بٹ جو حمایت جافتہ تھے وہ کامجاب ہوئے ہیں اور ساتھ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سیبزادہ حامد رضا صاحب جو سنی اتحاد کونسل کے چیئر میں نے انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کیا کہ میاں اسلام اقبال صاحب نے ایک مرتبہ کوشش کی ہے پنجاب اسمبلی میں آنے کی تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسی حد تک بھی جہاں جس حد تک ہمیں جانا پڑے ہم مخصوص نشستے لے کر رہیں گے کیونکہ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ کی بھی کی بات ہو پنجاب ہو وفاق ہو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستے نہیں دی گئی کیونکہ انتہائی زیادتی ہو سکتی ہے بارال دوسری انتہ ہی عام طریقہ خبر یہ ہے کہ پیر کے روز پاکستان تحریک انصاف کی آج جو وکلار ٹیم ہے انہوں نے درخواستیں دائر کر دی ہیں اب پیر کے اوپر سمات ہوگی عمران خان کی زمانت کے حوالے سے وہ اس میں القادر ٹس بھی شامل ہے اس میں توشہ خانہ کیس ہے اور سائفر کیس بھی شامل ہے زلاباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ بن چکا ہے جس میں چیف جسٹس جسٹس میاں آمیر فروغ صاحب ہیں اور اس کے ساتھ میاں گلحسن اور انگزیب صاحب ہیں اچھا یہ میاں گلحسن اور انگزیب صاحب وہ جسٹس ہیں جو پہلے دو مرتبہ اس سائفر والے کیس کو اس کا جو ٹرائل ہے اس کو کل ادم کرا دے چکے ہیں اب ایک مرتبہ پھر جب اس جسٹس صاحب کے سامنے جائے گا تو پھر اس کیس کی کیا حیثیت ہوگی اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں لیکن دوسری جانب آمیر فروغ صاحب ہیں ان کے فیصلے بھی ہمارے سامنے موجود ہیں وہ فیصلہ کر کے محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر وہ پڑا رہتا ہے محفوظ پڑا پڑا پھر کہلی جی پڑا ہی رہتا ہے بارال اس کے اوپر مزید ڈیبیٹ کرنے کی کوئی گزارش ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ آج شیر افضل مروض صاحب کو باقیدہ شوکاز لوٹس جاری کیا گیا ہے عمر عیوب صاحب پارٹی کے جو آرگنائزر ہیں ان کی جانب سے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے بریسٹر گوار کے خلاف کل شازیب خانزادہ کے پروگرام میں کچھ اس قسم کے باتیں کی تھی حالانکہ وہ کوئی مقابل اعتراض باتیں نہیں تھی لیکن اس کے باوجود جنابی علیہ شیر افضل مروض صاحب کو لوٹسز جاری کیے گئے لیکن یہاں میں ضرور کہنا چاہوں گا شیر افضل مروض صاحب نے جس قدر کارکنان کو متحرک کیا ہے اس قدر نہ بریسٹر علی زفر کر سکی ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح بریسٹر گوہر علی زفر سے بھی کافی پیچھے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ جو صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر ہے شوکاز لوٹس تو میرے خال میں بریسٹر علی زفر اور علی گوہر کو جانا چاہیے تھا کیونکہ ایونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا سندھ اسمبلی کے اندر جیجوائی کا جماعت اسلامی کا جی ڈی اے کا باقی تمام جماعتوں کا اتنا بڑا دھرنا اور ان کی خواتین کے اوپر تشدد فائرنگ شیلنگ سب کچھ انہیں برداشت کیا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ منڈیٹ چوری جو کیا گیا ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے اسی طرح جناب علی حق بنتا تھا جو اس وقت چیئرمین بریسٹر علی گوہر ہو یا پھر علی زفر ہو ان میں سے جو بھی جس پاپ چیئرمین سمجھ لیں ان کا یہ حق بنتا تھا جن کا وفاق کے اندر اسی سیٹو کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور اسی طرح پنجاب کے اندر ایک سو بیس سیٹو کا جو منڈیٹ ہے وہ چوری کیا گیا ہے پنجاب ہی پاکستان کی سیاست طائع کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی قیادت کی جانب سے کوئی حکمت عملی نہیں بنے گئی کوئی لاح عمل طائع نہیں کیا گیا کہ ہم اس طریقے سے احتجاج کریں گے اور نہ ہی کوئی احتجاج کیا گیا جو احتجاج کیے گیا ہیں وہ شیر افضل مروہ صاحب نے کیا ہے اور اسی وجہ سے کے پی کے اندر ہی اور پنجاب کے اندر ہی انہوں نے جلسے جلوس کیے احتجاجات کیے سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بریسٹر علی گوہر صاحب کی شان میں گستاخی ہو گئی اس وجہ سے ان کو شو کاز لوٹس دیا گیا ہے اس کا جواب بھی شیر افضل مروہ صاحب نے دیا ہے کم از کم اس چیز کو یا اس سائیکی کو سمجھنا ہوگا یہ وہ وقت نہیں تھا اگر آپ کے اختلافات بھی تھے تو کم از کم اس چیز کو اس وقت اگنور کرنا چاہیے تھا برحال یہ نوٹس اپنی جگہ پہ موجود ہے ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آج جو شریف پیڈیکل کالج ہے اس میں گورنر پنجاب تھے جس میں نواز شریف صاحب تھے جس میں مریم تھی شباز شریف صاحب تھے سارا جو شریف خاندانیں آج موجود تھا لیکن وہاں پہ جو ایک قابل غور بات کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شریف پیڈیکل کالج میں سفارش کی بجائے شفافیت کو پروان چڑھایا گیا ہے حضور اے والا یاسمین راشد خود مریم نواز صحبہ کے حوالے سے جو بتا چکے ہیں کہ کنگ ایڈوارڈ میں ان کا داخلہ کیسے ہوا اور اس کے بعد پھر جو ان کے اپسینڈ لگی پھر اس کے بعد پھر او ایس ڈی کر دیا گیا پروفیسر کو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سفارش کی بجائے شفافیت کو پروان چڑھانا جو ہے یہ اس سے کافی دور کی بات ہے بارل اس سے اگلی خبر یہ ہے کہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقیدہ سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے اور رجوع اس حوالے سے کیا ہے کہ سپریم کورٹ سے یہ کہا ہے کہ آپ حکم دے الیکشنل ٹربیونل کو کہ وہ سماتیں جو بھی ان کے پاس سے درخواست گئی ہوئی ہے وہ درخواستوں کے اوپر جالد از جالد فیصلہ کریں بہت اچھا قدم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوہزار تیرہ کے اندر بھی جو سماتیں الیکشنل ٹربیونل کو بھیجی گئی تھی وہ آج بھی پڑی ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ والا قدم انتہائی اہم ہے اور ایسا ہی کرنا چاہیے پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں اور بہت سی چیزیں ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ حافظ